اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہم پڑھ چکے گزشہ لیکچر میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے کھانے کا سامان لینے بین یوسف و اخواتی بینہ مطلب درمیان یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان اخواتی مجرور ہوا اس بینہ کے عطف کی وجہ سے وَقَلَّمَهُمْ يُوسفُ وَقَالَ لَهُمْ كَلَّمَ يُكَلِّمُ تَقْلِیمًا بات کرنا یہ باب تفعیل سے سو ہم مفعول یوسف فائل حال طرف ہمیں وَقَالَ لَهُمْ يُوسف علیہ السلام نے ان سے بات کی وَقَالَ لَهُمْ اور ان سے کہا مِنْ اَيْنَا أَنْتُمْ تم سب کہاں سے ہو قَالُوا انہوں نے کہا مِنْ کِنْ آنَا اب کنْ آنَا آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالت جرم ہے غیر منصرف اسم قَالَ مَنْ أَبُوْكُمْ تمہارا والد کون ہے قَالُوا انہوں نے کہا فیلِ مازی اب ہم فائل ہے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام والسلام کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم جو ہیں وہ ہمارے والد ہیں قَالَ حَلْ یہ پھر استفہام کوئچن حَلْ لَكُمْ أَخُنْ آخَرُ یہ آخر صفت ہے اخن کی کیا تمہارا کوئی دوسرا بھائی بھی ہے قَالُوا انہوں نے کہا نعم جی لَنَا أَخُنْ ہمارا بھائی ہے ایک اسمُہُ اس کا نام ہے بِنِ آمینُ اب یہ بِنِ آمینُ بدل ہو گیا اسمُہُ اچھا یہاں پر ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ اب لَكُمْ یہ مبتدہ نہیں بن سکتا لَنَا مبتدہ نہیں بن سکتا ہر فجر ہے اس لیے یہ قائم مقام خبر مقدم ہے اب چھوکے یہ باتیں آپ جانتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے آپ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے کہ میں ریپیٹ نہیں کر رہا قَالَا فرمایا لِمَادَا لَمْ يَأْتِ مَعَكُمْ لِمَادَا کوئسچن کیوں لَمْ فِعْلِ مُزارے کے ساتھ نفی کا میننگ اور ماضی کا لِيَأْتِ اَتَا يَأْتِ آنَا اب یہ یارڈ راپ ہو گیا لَمْ کی وجہ سے یَأْتِ ہوا فائل اور وہ ہے بِنِ آمین مَعَكُمْ ذَرْف پیاتی کے لیے لِمَادَا لَمْ يَأْتِ مَعَكُمْ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا قَالُوا انہوں نے جواب دیا لِأَنَّ اب یہ لام حرف جر لِأَنَّ کیونکہ لِأَنَّ والِدَنَا اب یہ اس موئنہ ہو گیا لِأَنَّ والِدَنَا کیونکہ ہمارے والد لَا يَتْرُقُهُ اب یہ خبر ہو گیا لَا يَتْرُقُهُ تارہ کا يَتْرُقُ چھوڑنا کہ وہ اسے نہیں چھوڑتے ہو مفعول ہے وہ بنیامین وَلَا يُحِبُّ اور نہ ہی وہ پسند کرتے ہیں اَحْبَ يُحِبُّ کیا اَنْ يَعْبُدَ اَنْ يَبْعُدَ اَنْهُ کاروما سے بَعُدَ يَبْعُدُ دُور ہونا یَنْ مَسْدْرِيَ یَبْعُدَ ہو گیا اَنْهُ اس سے ہو اس کا جارہ بنیامین کہ وہ اس سے دور ہونا بھی پسند نہیں کرتے قَالَ لِأَيِّ شَيْئِنْ لَا يَتْرُكُوهُ یوسف علیہ السلام اب اصل ابنے پوائنٹ پر آ رہے ہیں لِأَيِّ شَيْئِنْ لَا يَتْرُكُوهُ لَا مَرْفِجَرْ لِأَيِّ شَيْئِنْ کس چیز کے لیے لَا يَتْرُكُوهُ وہ اسے نہیں چھوڑتے حَلْ هُوَا وَلَدٌ صَغِیرٌ جِدًا کیا وہ بہت ہی چھوٹا بچہ ہے قَالُو لَا نہیں وَلَا كِنْ لَا كِنْ لَهُ أَخُنْ إِسْمُهُ يُوسف اس کا ایک بھائی تھا اس کا نام یوسف تھا اب یوسف یہ اسم کا ہو گیا بدل لَهُ أَخُنْ اس کا ایک بھائی تھا اب کانہ میں یہ لَهُ أَخُنْ إِسْمُهُ يُوسف یہ پورا ایک جملہ ہے کہ اس کا ایک بھائی تھا اس کا نام تھا یوسف ذَهَبَ مَعَنَا وہ ہمارے ساتھ گیا فِلِمَازِي هُوَ فَائِل ذہب معنا وہ ہمارے ساتھ گیا وہ کون یوسف مرتاً ایک بار ایک بار ذہبنا ہم گئے نستسبقو نستبقو دور لگانا مقابلہ لگانا بھاگ دور کرنا نستبقو نحن فائل فیل مزارع استفعال سے نستسبقو ہم بھاگ دور کر رہے تھے اب یہ تھے کیوں کر رہا ہوں کہ ذہب معنا پیشے بات ماضی کے اور یہ ذہبنا ہم گئے کیا کرنے نستسبقو و ترقنا یوسف عند متائنا کہ ہم بھاگ دور کر رہے تھے اور ترقنا فیل مازی نحن فائل ہم نے چھوڑا یوسف علیہ السلام کو عند متائنا اپنے مال کے پاس فاکلاہو ذئبو اسے بھیڑیا کھا گیا ذئبو فائل اکلاہو مفعول جو یوسف علیہ السلام وضحک یوسف علیہ السلام ہسے فی نفسی ہی اپنے جی میں یعنی جی میں انہوں نے وہ ہسے ولیکن لم یقل شیئن لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا یقل یہ وہ علم کی وجہ سے ہو گیا وشتاکہ مس کرنا وشتاکہ یوسف علیہ اخیہی بن یامینہ اور انہوں وہ اپنے بھائی کو انہوں نے مس کیا یاد کیا اشتاکہ یوسف فائل اشتاکہ الہ حرف جر اخیہ مجرور ہو گیا الہ کے وجہ سے بن یامینہ بدل اخیہ وشتاکہ یوسف علیہ اخیہ بن یامینہ کے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یامینہ کو یاد کیا واراد اللہ این یمتحن یقیقیقو بمرتن ثانیا ارادہ یورد ارادہ کرنا اسم الجلالہ فائل ارادہ یہ کیا ارادہ کیا مفعول ہے ارادہ کا ان حرف مزدریہ یہ نصب ہو گیا فعل مزارف واحد میں ذکر غائب کا سیگہ ہے میم حانون مادہ باب افتعال امتحن یمتحن انتحان لینا یمتحن یاقوب اس میں ہوا فائل ہے جو اللہ کے لیے ہے اور یاقوب مفعول ہے یمتحن کا مرتن یہ پھر مفعول یمتحن اور ثانیا یہ اس کے صفت کے ایک بار پھر اللہ نے یو یاقوب علیہ السلام کے امتحان کا ارادہ کیا فَأَمَرَ لَهُمْ يُوسفَ بِالتَّعَامِ یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے حکم دیا انہیں نہیں اگر انہیں ہوتا تو باہ سے ہوتا ان کے لیے یعنی ڈیریکٹ ہوتا امرہم انہیں حکم دیا لام سے آرہا مطلب کسی کو حکم دیا امرہ لہم ان کے لیے یوسف بِالتَّعَامِ جس چیز کا حکم دیا جا رہا وہ باہ سے آرہا کس چیز کا حکم دیا کھانے کا کھانے کے سامان کا کہ وہ ان کو سامان دے وَقَالَ لَهُمْ وَرُمْ سَكَحَا اِتُونِ بِأَخِنْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ یہ امر کسی کا ائتی انت فائل کہ تم لانا نی مفعول میرے پاس بِأَخِنْ اپنے بھائی کو لے کر آنا یعنی ائتی تو ہوتا ہے آنا لیکن باہ آرہا ہے تو لے کر آنا ائتو انت فائل ہے امر کسی کا ہے جمع کا ائتو تَعْتُونَ سے اَتَا يَأْتِی تَعْتُونَ سے امر کسی کا ہے اِتُونِ بِأَخِنْ لَكُمْ اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تمہارے ساتھ ہے مِنْ أَبِيكُمْ تمہارے والد میں سے تمہارے والد سے وَلَا تَجِدُونَ تَعْامًا لَا نَفِكَ تَجِدُونَ انتم فائل پانا لَا تَجِدُونَ تم نہیں پاؤگے تَعْامًا کھانا اِذَا اگر لَمْ تَعْتُو بِهِ تَعْتُونَ نُون رَوْبْ ہو گیا اگر تم اس کو لے کر نہ آئے وَأَمَرَ يُوسُفُ بِمَالِهِمْ فَوُدِيَمْ فِي مَتَعِهِمْ یوسف علیہ السلام نے امر یوسف علیہ السلام نے حکم دیا مِمَالِهِمْ ان کے مال کا فَوُدِعَ فِي مَتَعِهِمْ اس کو ان کے سامان میں رکھ دیا گیا وَدَعَ رَكْنَا وُدِعَ اسے رکھا گیا فِي مَتَعِهِمْ ان کے سامان میں بَعِنَ يَعْقُوبَ وَأَبْنَائِهِ یا عقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے درمیان اب بات چید ہوتی ہے وَرَجَعُ رَجَعَ يَرْجِعُ لَوْتْنَا رَجَعُ فِي لِمَازِهُمْ فَائِلْ وہ لوٹ گئے الَا عَبِيهِمْ اپنے عباجان کے پاس وَأَخْبَرُوهُ بِالْخَبْرِ اَخْبَرَ يُخْبِرُوا بابِ افعال خبر دینا ہو مفعول یہ وہ ابی کی طرح کہ انہوں نے اپنے والد کو خبر دی بالخبری یعنی خبر دی وَقَالُوا 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 اُسْسَهِ اَرْسِل امر کسیگا انتفائل ارسل بھیجنا ارسل معنا اخانا اخانا بدلو سوری یہ مفعول ہے ڈائریکٹ ارسل کا ارسل معنا اخانا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجئے وَإِلَّا لَمْ نَجِدُوا خَيْرًا عِنْدَ الْعَزِزِ وَإِن لَا اگر ایسا نہیں ہے ان شرطیا اگر لَا لَا نَجِدُوا ہم نہیں پائیں گے وَجَدَ يَجِدُوا نَحْنُ فَائِل خیرًا خیر یعنی یہ مال کے لیے ہے عِنْدَ الْعَزِزِ عزیز کے پاس وَطَلَبُوا مِنْ يَعْقُوبَ بِنْ يَمِينَ وَقَالُوا وَطَلَبُوا طَلَبْ کرنا لَحَافِظُون اِنَّ پَلَسْنَحْنُ اِنَّا ہم سو اس مہینہ ہوگیا اس میں یہ متعلق خبر لَا مُزَحْلَقَ حَافِظُون حفاظت کرنے یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے قَالَ يَعْقُوبُ هَلْ آمَنُ كُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْل حَلْ كَا ہاں جی آمَنُ یہ آمَنُ ہے آمَنُ یہ آمَنُ کیسے بن رہا ہے حمزہ مِمْ نُون مادہ ہے بابِ سین امینَ یَأْمَنُ امن میں ہونا حفاظت میں ہونا سلامتی میں ہونا سو اس سے یہ انا فائل فعل مزارے ہے اس میں آمَنُ امینَ یَأْمَنُ یَأْمَنُ آمَنُ حمزہ دو اکٹھے ہو رہے ہیں اس لیے بن رہا ہے آمَنُ حَلْ آمَنُ کُمْ عَلَيْهِ حَلْ آمَنُ کُمْ کیا میں آمَن میں آؤں تم سب کے باس آلیہی اس پر یعنی اس کے بارے میں میں آمَن محسوس کروں إِلَّا سوائے اس کے کما جیسا کہ امِنْتُ آمینہ سے ہے نا امِنْتُ اَنَا فائل امِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِی من قَبْل اس سے پہلے میں امِنْتُكُمْ تم سب پر بھروسہ کیا عَلَىٰ أَخِی اس کے بھائی پر یعنی یہ بھروسہ کرنے کی میننگ میں آرہا ہے عَلَىٰ حرف جرکی وجہ سے حَلْ کَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِی من قَبْل جیسا کہ میں نے تم سب پر بھروسہ کیا اس کے بھائی کے نسبت سے حَلْ نَسِیتُمْ نَسِیَنْ سَبْ بھول جانا کیا تم بھول گئے قصت یوسف یوسف کا قصہ مَفْعُولُ نَسِیتُمْ اَتْحَفَذُونَ بِنْ يَمِينَ كَمَا حَفِذْتُمْ يُوسفَ یہ ایک لہجہ ہے یہاں پر استفاہم انتم فائل حفیظہ یحفظو باب سامیہ سے اَتْحَفَذُونَ کیا تم حفاظت کرو گے بِنْ يَمِينَ بِنْ يَمِين کی کَمَا حَفِذْتُمْ يُوسفَ جیسے تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی یوسف فائلو حفیظتوم انتم فائل فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِذَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ پس اللہ مبتدہ خیر سب سے بہتر حافظن حفاظت کرنے والا ہے یہ حال ہے اللہ خیر حافظن سوری یہ تمجیز ہے خیر کی وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں ارحم افعلو کے وزن پر اب یہاں پر دیکھیں وہ مال چونکہ ان کے مال میں رکھ دیا گیا تھا جس مال کے بدلے یہ کھانا لینے گئے تھے یوسف علیہ السلام نے ان سے وہ مال بھی نہیں لیا بلکہ ان کو کھانا فری دے دیا وَوَجَدُوا پاناہم فائل وَجَدُوا انہوں نے پایا مالہم اپنا مال فی مطاعیہم اپنے سامان میں فَقَالُوا اَرْقَحَا لِأَبِيْهِم اپنے والد سے اِنَّ الْعَزِيزَ رَجُلُنْ كَرِيمٌ اسمُ اِنَّا خَبَر مرکبِ توصیفی کہ جو عزیز ہے جو بادشاہ ہے وہ بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے قَدْ رَدَّ مَالَنَا رَدَّ يَرُدُّ لَوْتَانَا رَدَّ فِعْلِ مَاضِ ہوا فائل وہ رجل کی طرف قَدْ رَدَّ اس نے لوٹا دیا مَالَنَا ہمارا مَال وَلَمْ يَأْخُزْ مِنَّا ثَمَنًا اور ہم سے کوئی قیمت نہیں نہیں ثامنًا قیمت يَأْخُزْ یہ لم کی وجہ سے مجزوم ہو گیا اَرْسِلْ مَعَنَا بِنْ يَمِينَ ہمارے ساتھ بِنْ يَمِينَ کو بھیج دیں نَأْخُزْ حَقَّهُ اَيْذًا یہ جوابِ امر ہے نَأْخُزْ 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 حَقَّهُ هُو مِنْ بِنْ يَمِينَ کی طرف ہے ایذن بھی سو اَرْسِلْ مَعَنَا بِنْ يَمِينَ بِنْ يَمِينَ کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے نَأْخُزْ حَقَّهُ اَيذن ہم اس کا حق بھی حاصل کر لیں گے قَالَ لَهُمْ يَعْقُوبُ یا قبلِ اسلام نے ان سے فرمایا لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ لَنْ مُسْتَقْبِلْ نَفِي اَرْسَلَ يُرْسِلُ اُرْسِلَ نَسَبْ لَنْ هُو مَفْعُولُ بِنْ يَمِينَ لَنْ اُرْسِلَهُ میں ہرگز اسے نہیں بھیجوں گا مَعَكُمْ تمہارے ساتھ حَتَّى یہاں تک تُعَاهِدُ اللَّهَ آہَدَ يُعَاهِدُ تُعَاهِدُونَ نُون حَتَّى کی وجہ سے نُون رَاب اسم الجلالہ مفعول حَتَّى کہ تم وعدہ کرو اللہ کے نام پر انکم ترجعون بھی انتم اسم انہ انکم ترجعون خبر انتم فائل اس کا انکم ترجعون بھی کہ تم اس کو ساتھ لے کر لوٹو گے اللہ سوائے اس کے ان تغلبوا علی عمرکم سوائے اس کے ان مزدریہ تغلبون یہ مجہول کا سیغہ ہے انتم فائل نائب الفائل ان تغلبوا علی عمرکم کہ تمہارے معاملے پر کوئی بات غلبہ پا جائے یعنی قسمت کا لکھا کچھ سامنے آ جائے تو الگ بات ہے نبی تھے نا تو اس لیے وہ باتیں بڑی جماکے کی انہوں نے انہوں نے اللہ کے نام پر وعدہ کیا اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل اللہ مبتدہ علی ما نقولو ما موصولا نقولو نحن فائل وقیلو نگبان اللہ نگبان ہے اس پر جو میں کہتا ہوں وقال یعقوب لبنیہی یبنونہ سے بنیہی یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے کہا یا بنیہ اے میرے بچوں لا تدخلو لائنہی کا نون روب انتم فائل لا تدخلو تم مت داخل ہونا من باب واحد ایک ہی دروازے سے ودخلو انتم امر کا سیغہ تدخلونا سے ودخلو من ابواب متفرق مختلف دروازوں سے داخل ہونا خروج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الیترم 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 ال چلتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے قدمانی سے قدمائی اپنے دونوں قدموں پر اپنے دونوں پاؤں مبارک پر چلتے ہوئے طائف کی طرف تشریف لے گئے دعوت دینا انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کے لئے یہ اسم کانا ہو گیا چونکہ یہ استفعال باپ سے استقبل استقبل استقبال کرنا مزدر ہے استقبالا سو کانا استقبال اہل الطائف اہل الطائف کا استقبال تھا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر ہے کانا کی الدرب بالحجارتی حجر ان کی جمع حجارہ پتھروں کی مار سے انہوں نے استقبال کیا خاص طور پر خاص طور پر علا قدم ایہی آپ کے دونوں قدموں پر الشریفتین پاک مبارک قدموں پر یہ شریفتن یہ مونس دیکھ رہے ہیں چونکہ قدم مونس ہوتا ہے جوڑا ہے حتی یہاں تک نزل دم منہما نزل ینزل اترنا نزل دم فائل ہو گیا یہاں تک ان میں سے خون بہ پڑا خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الطائف محموما علا وجہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجا فائل رسول من الطائفی محموما یہ حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمون یعنی افسردگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے افسردگی اور غم کے حالت میں نکلے علا وجہ ہی اپنے چہرے پر یعنی اپنے چہرے پر افسردگی لیے وہاں سے تشریف لے گئے فلم اب یہ ایکچولی یفق نہیں ہے یہ ہے فلم یقف واقف یقف رکنا فلم یقف آپ وہ ہرگز نہیں رکے ہوا اس کا فائل ہے فعل مزارح ہے فلم یقف وہ نہیں رکے اللہ سوائے اس کے کہ وہوا فی قرن الثالبی کہ جب آپ قرن الثالب مقام پر پہنچے جو طائف میں ہے یعنی آپ وہاں تک آپ چلتے گئے جب آپ طائف سے واپس تشریف لے گئے تو آپ وہاں سے چلتے ہوئے قرن الثالب تک آ کر یعنی وہاں بیش میں آپ روکے نہیں نزل جبریل وماہو ملک الجبال جبریل اسلام نازل ہوئے فائل نزل وماہو اور ان کے ساتھ تھے ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ متعلق فیل ہو گیا نزلہ یخیرہو بین احلاق اہل مکت و بین صبر علی اداہم خیر یخیر تخییرن باب تفعیل اس کا مطلب ہوتا ہے اختیار دینا اختیار دینا یعنی خیر تو کا میں نے تمہیں اختیار دیا کسی معاملے پر بھی الا فلان و فلان یعنی دو آپ کے سامنے آپشن رکھ دیئے تو خیر تو اب جب اس کا جواب ہوگا جو آپ کا اختیار کرنا ہوگا وہ ہوگا اختارہ یختارو اختارہ یختارو اب وہ آگے جواب آ رہا ہے یخیرہو اس میں جبریل فائل ہیں ہو مفعول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یخیرہو انہوں نے اختیار دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بین احلاقی اہل مکہ تھا یہ مرقب اضافی ہے کہ احلاقن باب افعال سے اہل مکہ کے حلاق ہونے کا وہ بین السبری اور سبر یعنی سبر اور مکہ کے حلاق کیے جانے مکہ والوں کے حلاق کیے جانے کے بین چوائس دی اَلَا عَضَاهُمْ اُن کی تکلیفوں پر فَاخْتَارَا اَخْتَارَا يَخْتَارُو اَخْتَارَا يَخْتَارُو دیکھیں رو مادہ ہے خوا مادہ ہے یہ واو ہے تا باپ کا باب افتعال افتعال فائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے الہ مکہ تا مکہ کی جانب وَدَخَلَا هَا مفعول مکہ کی طرف کہ آپ اس میں داخل ہوئے بِجِوَارِ المُطْعَمْ بِنْ عَدِي مُطْعَمْ بِنْ عَدِي کی جو جو جوار کہتے ہیں پناہ میں پناہ لے کر سو پناہ لے کر داخل ہوئے اگلا واقعہ اسراو المعراج یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسراو المعراج یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آپ کو اتمنان کے لیے آپ کو جو جو گزشتہ دس سال کی جو تقالیف تھی اس کا اس کو یعنی اس کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ کروایا گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین حاصل ہو گیا آپ کو پہلے بھی یقین تھا آپ نبی تھے لیکن آپ کی آپ کو عزت و شرف عطا کیا گیا آپ کو یعنی یہ بیسیکلی اکرام کیا گیا اللہ کی جانب سے آپ کا کہ جو آپ نے دس سال میں اتنی تقالیف برداشت کی سبر کیا اس پر یہ انعام ملا تو یہ بات ہمیں بھی یاد رکھیں چاہیے کہ جو جب ہم اللہ کی راہ میں ہمیں جب تکلیفیں ملتی ہیں مشکلات آتی ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے انعام بھی ملتا ہے بس اوقات دنیا میں بھی مل جاتا ہے آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے تو آئیے اسرا والمعراج کی طرف چلتے ہیں جی تو اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کا سفر اور معراج ہوتا ہے اوپر بلند ہونا سو اسرا والمعراج ہے صرف معراج نہیں ہے اسرا والمعراج اسرا کیا ہے اسرا ہے مکہ سے بیت المقدس تک یہ ہے اسرا اور بیت المقدس سے آسمانوں تک یہ ہے معراج معراج چڑھنا اور اسرا ہے یہ سفر ہے رات کا تو اس لیے اس کے دو اسے ہیں اسرا والمعراج کے دو پارٹ ہیں دونوں دونوں ہی موجزے ہیں من المکہ تا الى بیت المقدس و من بیت المقدس الى السما آئیے پڑھتے ہیں جاعت حادثت الاسرا یہاں پہ حادثہ سے مراد جو ہمارا اردو کا حادثہ ہے یہ وہ حادثہ نہیں اس سے مراد واقعہ ہے بڑا واقعہ جاعت فیل ماضی حادثت الاسرائی والمعراج اس لیے عرب میں یہ ہمیشہ دونوں جوڑ کے لکھے جاتے ہیں واہو کے ساتھ کہ اسرا اور معراج کا بڑا واقعہ پیش آیا تسبیتاً و تقریماً تسبیتاً ثابت کرنے کے لیے و تقریماً عزت احترام یعنی اکرام کے لیے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فی اعقاب سنین طویلت من الدعوہ اعقاب ہوتا ہے پیچھے اقب جسے ہم کہتے ہیں اقب کی اعقاب فی اعقاب سنین سنونہ سے ہے سنہ سنتن یعنی اس کی جمع مذکر سالم بنتی ہے ارد کی بھی جمع مذکر سالم بنتی ہے یہ عالم کی بھی جمع مذکر سالم بنتی ہے تو یہ تین ایکسپشنز ہیں فی آقاب السینینہ بہت سالوں کے پیچھے طویلتن یہ صفت ہے سینینہ کی حالت جرمے من الدعوتی یعنی دعوت کے لمبے سالوں کے بعد یہ ایک واقعہ پیش آیا بہت بڑا ذکر اللہ تعالی ذکرہ ذکر کرنا اللہ اسم الجلالہ فائل اللہ تعالی نے ذکر کیا قصت الاسرائی کہ اسراء کا قصہ یہ مفعول ہو گیا ذکرہ کا فی سورت الاسرائی سورہ اسراء میں اب ہمارے پاس پاکستان میں اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور عرب کے جو قرآن پاک ہیں جو مصحف ہیں یہاں پر اس میں سے سورہ اسراء لکھا جاتا ہے فقال سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سبحان اللذی اصراب عبدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیات انہو ہوت سمیع البصیر سبحان پاک ہے وہ ذات اللذی جس نے اسراء سفر کروایا اسراء یسری باب افعال اس نے یہ فیلے ماضی واحد مذکر غائب بِعَبْدِ ہی یا باق ہمرا مطلب ہے اس بندے کو لے کر جایا گیا لے جایا گیا اس بندے کو سیر کروائی گئی بِجَسَدِ ہی سبحان الَّذِي اَسْرَ بِعَبْدِ ہی جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کو بِعَبْدِ ہی لیلن رات میں مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجدِ حرام سے الَلْمَسْجِدِ الْاقْصَى مسجدِ اقصَى تک یہ یا کو اس طرح علف کے ساتھ آگے چونکہ مورب باللہ اس میں ہے الَّذِي یہ صفت ہے اقصَى کی الَّذِي جو بَارَقْنَا بَارَقَ يُبَارِكُ بَرْكَدْ دِيَنَا نَحْنُ فَائِل بَارَقْنَا ہم نے برکت دیا حَوْلَهُ اس گرد گرد لِنُورِيَهُ مِن آيَاتِنَا لَامْ تَعْلِيل کا عَرَا يُرَا دِكْهَانَا یہ نُورِيَهُ ہو مفعول تاکہ ہم اسے دکھائیں مِن حرفِ جَر آيَاتِنَا اپنی نشانیوں میں سے اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْبَصِير یقیناً وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یہاں پہ قرآن پاک کی جو اعراب ہے میں اس کی تفصیل میں آپ کو اندازہ نہیں جاتا کیونکہ ہمارا یہاں ٹوپک ٹوٹللی ڈیفرنٹ ہے ذکرہ سبحانہو قصت المعراج فی صورت النجم فقال تعالی اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا وَلَقَدْ رَآاهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِندَ سِدْرَةِ مَنْتَهَا عِندَهَا جَنَّتُ الْمَأْوَى اِذْ يَعْشَ السِّدْرَةَ مَا يَعْشَا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَقَا لَقَدْ رَآى مِن آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا جی تو ذکرہ سبحانہو تعالی ذکرہ فعل ماضی ہوا فائل اللہ نے ذکر کیا قصت المعراج میراج کا قصہ دیکھیں اس سے پہلے اسرہ وہاں الگ کر دیا یہاں پہ میراج میراج کا فی سورة النجمی سورة نجم میں فقال تعالی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا مَا يَرَا جو اس نے دیکھا کہ تم اس میں جھگڑا کر رہے ہو شک کر رہے ہو جو اس نے دیکھا وَلَقَدْ رَآہُ نَظْرَةً اُخْرَا کہ انہوں نے ان کا ایک بار پھر نازل ہونا دیکھا اندہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کے پاس اندہ جنت المعوہ کے اس کے پاس جنت المعوہ ہے اِذْ يَقْشَ صدرت مَا يَقْشَ کہ جب چھا رہا تھا صدرہ پر جو چھا رہا تھا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا کہ زاغا یعنی ٹیڑا ہونا بَصَرُ یعنی اس ٹیڑا ہونے دھوکہ کھانا مَا زَاغَ الْبَصَرُ نگاہوں نے دھوکہ نہیں کھایا وَمَا تَغَا لَقَدْ رَآہَ مِن آیَاتِهِ مِن آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں سو تُعَدُّ رِحْلَةُ الْإِسْرَائِ اَدَّا يَعُدُّ کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ کرنا تُعَدُّ مُونس مجھول کا سیغہ ہے یہ نائب الفائل ہے رِحْلَةُ الْإِسْرَا اسرَا کا جو سفر ہے اس کو گنا جاتا ہے وَالْمِعْرَاج یعنی اسرَا وَالْمِعْرَاج جو سفر ہے اسے گنا جاتا ہے مِنْ اَعْزَمِ مُوجِزَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کے بڑے موجزات میں سے اللَّتی جن کے ذریعے اَقْرَمَ اللَّهُ بِهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللَّتی یہ موجزات واحد مونس سے سلی آیا اَقْرَمَ اللَّهُ بِهَا اس میں ہاز امیر اللَّتی کی طرف جاری ہے اَقْرَمَ يُقْرِمِ اُقْرَام کرنا جن کے ذریعے اللہ نے اکرام کی اپنے نبی کی نبیہ مفعول اَقْرَمَ قِصَّتُهَا تَمَّتْ فِي أَقَلَّ مِن لَيْلَتٍ قِصَّتُهَا یعنی اس حادثے کا جو قصہ ہے اس واقعے کا قِصَّتُهَا تَمَّتْ تَمَّ يَتِمُ مُکَمَّلْ هُوْنَا فِعْلِ ماضی واحد موانس غائب قِصَّتُهَا تَمَّتْ وہ واقعہ مکمل ہوا فِي أَقَل اَقَلُّ اَقَلُّ سے یہ اَقَلَّا ہے چونکہ غیر منصرف اسم ہے یعنی قلیل سے اَقَلُّ قَمْ تَرِين قلیل تھوڑا اَقَلُّ کمْ تَرِين افعالوں کے وزن پر یعنی اسی چیز کے یہ تفضیل ہے فِي أَقَلَّ مِن لَيْلَتٍ رات سے بھی تھوڑے وقت میں مکمل ہوا خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وقت صلاة العشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تشریف لے گئے وراجہ آقبل الفجری اور فجر سے پہلے لوٹ آئے انشاءاللہ اگلے جو ہمارا قصص النبیین کہو گا ہم اس میں قصہ اسراو المعراج کو مکمل کریں گے اس کے لئے چاہے ہمیں قصص النبیین کے چپٹر صرف ایک ہی کرنا پڑے انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے ضرور کومنٹ کیجئے میری تعریف نہ کیجئے میری تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بکم من السمعات والریائی کہ یا اللہ میں اپنی اپنی یہ نیک نامی اور اپنی تعریف اور ریاکاری سے تیری پناہ میں آتا ہوں بقصد یہ ہے کہ جب آپ کومنٹ کرتے ہیں اس کانٹنٹ کے بارے میں تو مجھے تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ یس جو میں کر رہا ہوں وہ تیر صحیح نشانے پر لگ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ کو میرا ساتھی بننے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدوان لا الہ الا انت استغفرک و اعتبو لک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ ببارک و سلامتی سلم کثیرہ آمین یا رب العالمین